ہلو فرنڈز نارسری سے پلانٹ لانے کے بعد جو نیا پلانٹ ہوتا ہے اس کو کچھ دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے اور آج اس بارے میں بتاؤں گے ساتھ میں فٹ لیزر کے بارے میں بھی بتاؤں گے کون کون سے فٹ لیزر کب کب دینا شروع کرنا ہے نارسری سے لانے کے بعد پلانٹ جب ریپورٹ کرتے ہیں اس کے کیسے دیکھ بھال کرتے ہیں یہ بھی میں بتانے والی ہوں اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے نہیں تو پودے بہت جلدی خراب ہو جائیں گے تو ایسے بات جو ہے وہ اکثر ویڈیو میں اسکیپ کی جاتی ہے بتائی نہیں جاتی تو یہ بہت ہی کچھ سیمپل سی باتیں ہیں لیکن جاننا بہت ضروری ہے نہیں کیونکہ ہر کوئی فٹ لیزر کے بارے میں ہی جاننا چاہتا ہے صرف فٹ لیزر کے وجہ سے پلانٹ فلاورنگ کرے گا ایسا نہیں ہوتا تو پلانٹ کے ٹائم ٹو ٹائم کیا فٹ لیزر دینا پڑتا ہے پلانٹ کو کس موسم میں کیا کیر کرنی پڑتی ہے کون سے فٹ لیزر دینا پڑتا ہے اس پر میں ڈیٹیز ویڈیو ہمیشہ سے ہی آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو نرسری سے لانے کے بعد پلانٹ کی کیر کرنی پڑتی ہے وہ الگ کیر ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دو تین پلانٹ یہاں پہ ہے جو میں نرسری سے لائی تھی کم سے کم دیڑ مہینے پہلے اور نرسری سے لانے کے بعد جب بھی نیا پلانٹ لاتے ہیں آپ تو ان کو سیمی شیڈ میں رکھنا ہوتا ہے سیمی شیڈ یعنی جہاں پہ تھوڑی سی چھنکر دھوپ آئے بہت زیادہ ڈائیڈٹ دھوپ میں ان کو نئے پلانٹ کو نہیں لگانا ہوتا اسے پلانٹ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ نرسری سے جو لائے ہوئے پلانٹ ہوتے ہیں وہ الگ انورمنٹ میں ہوتی ہے تو میٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کی میٹی ڈرائی ہو چکی ہے اور اس طرح میٹی میں اس لیے ڈرائی کرتی ہوں کیونکہ میرے جو پلانٹ ہے یہ میرے بیلکنی پر لگا ہوا ہے جو چھت پر لگا ہوا پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح میٹی ڈرائی نہیں کرنا ہوتا آپ ہلکی موسٹ رہتے ہیں ان کو پانی دے سکتے ہیں دوسری بات ہے جب نرسری سے لائے پورٹ میں پانی دینا ہے یا پولی بیگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کتنا پانی دینا ضروری ہے کیونکہ پولی بیگ میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ مٹی چپ چپی مٹی ہوتی ہے اگر مٹی گلی ہے تو ان میں پانی نہیں دینا ہوتا نہیں تو بہت جلد ان میں فنگس لگ جاتی ہے نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہے اگر فلاورنگ ہو رہی ہے تو وہ فلاورنگ ہونے کے بعد ہی آپ کو ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹنگ آپ کو کم سے کم سات سے دس دن بعد ہی کرنا ہے نرسری سے لانے کے بعد پودے کو ایک جھنڈ میں رکھنا ہوتا ہے جیسے آپ کے دوسرے پلانٹ ہیں ان کے ساتھ ہی ان کو رکھیں تو یہاں کا جو انورمنٹ ہے وہ دھیرے دھیرے پلانٹ کو سیٹ ہو جائے گی اور سات سے دس دن کے بعد ہی اس کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ گرمی ہے تو ان کو ریپورٹ نہیں کرنا ہوتا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور جو ویدر کنڈیشن ہے بہت زیادہ دھوپ نہیں ہے بہت زیادہ گرمی نہیں ہے اس ٹائم پودے کو ریپورٹ کرنا اچھا ہوتا ہے اور جب بھی ریپورٹ کرے دن کے ٹائم نہیں کرنا ہے شام کے ٹائم کرنا ہوتا ہے شام کے ٹائم کرنے کے بعد ان کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر تھنڈی جگہ ہونے چاہیے یعنی تھنڈی جگہ سے مطلب ہے دھوپ نہیں لگنا چاہیے ان کو چھاو میں رکھنا ہے لائٹ آنا چاہیے یعنی برائٹ لائٹ ہو لیکن دھوپ نہیں لگنا چاہیے تو ان کو کم سے کم سات دن اسے ہی شیڈ پر رکھنا ہوتا ہے اور ان پلانٹ کو اگر نیا پلانٹ لائے ہیں تو نرسری سے لانے کے بعد ریپورٹنگ کرتے ہیں ریپورٹنگ کے لئے پہلے مٹی بنانے پڑتی ہے تو مٹی آپ جب بھی بنائیں 50% گارڈن سوال دینا ہوتا ہے کم سے کم 20% آپ کو سینڈ دینا پڑتا ہے اور مٹی اگر بہت زیادہ چپ چپی ہے تو ساتھ میں 10% رائس ہسک بھی دینا پڑتا ہے ساتھ میں آپ کو کمپوسٹ دینا پڑے گا برمی کمپوسٹ ہو یا کارڈنگ کمپوسٹ ہو تو وہ دونوں ہی تھوڑا پرانا ہونا ضروری ہے نرسری سے لانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کو ریپورٹ نہ کریں اور جو خاد ہے یعنی کمپوسٹ ہے وہ بھی کچھ دن پرانا ہو یعنی کم سے کم ایک مہینہ پرانا ہونا ضروری ہے اور جو گوبر خاد ہوتے ہیں ان کو آپ کنفرم کر لیجئے وہ پرانا ہے کہ نہیں کم سے کم ایک سال پرانا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اور مٹی اس طرح پوڑاس ہوگی اس طرح تو آپ کے پلانٹ میں کبھی بھی فنگس نہیں لگیں گے تو اس طرح مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں جب پلانٹ دکھاتی ہوں ساتھ میں میں مٹی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے مٹی جب تک ڈرائی نہ ہو یعنی تھوڑی سی ڈرائی سائیڈ میں نہ آئے تب تک مٹی میں کبھی بھی پانی یا فورٹلیزر نہیں دیا جاتا تو اسے کیا ہوتا ہے فنگس لگنے کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور پلانٹ میں جو ییلو پتیاں آتی ہیں یا کلیاں جھر جاتی ہیں وہ کبھی کبھی اس وجہ سے ہوتی ہے مٹی ہر وقت گیلی ہوتی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہے جو نرسری سے لانے کے بعد پوٹ میں ہر روز پانی دینا ہے ایسا نہیں ہے مٹی ڈرائی سائیڈ میں آئے اس کے بعد ہی مٹی میں پانی دیا جاتا ہے ساتھ میں آپ کو ہر روز فرٹلیزر بھی نہیں دیا جاتا میں فرنس آپ کے لئے ہر روز فرٹلیزر کے بارے میں بتاتی ہوں یا شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہر ایک فرٹلیزر ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتا اور میں جب بھی ڈالتی ہوں الگ الگ پلانٹ میں ڈالتی ہوں نرسری سے لانے کے بعد ساتھی ساتھ پلانٹ میں کوئی فرٹلیزر نہیں دینا ہے پلانٹ کو نرسری سے لانے کے بعد آپ ایک کام کر سکتے ہیں جو ایک یا دو دن بعد پلانٹ میں فنجی سائٹ کا سپری کر سکتے ہیں اگر پلانٹ میں پیلی پتے آ رہے ہیں یا جو نرسری میں لگے ہوئے جو پوٹ ہے اس میں اگر پتے ہیں پرانے پھول ہیں ان کو ہٹا دینا ضروری ہے اسے پلانٹ میں فنگس نہیں لگے گی اور فنجی سائٹ کا سپری کرنا بہت ضروری ہے ایک گرم فنجی سائٹ ایک لیٹر پانی میں گھول کے پورے پلانٹ کے اوپر سپری کرنی ہے تو فنجی سائیڈ آپ صاف فنجی سائیڈ لے سکتے ہیں یا ویبیشٹین بھی لے سکتے ہیں یہ دو ہی فنجی سائیڈ بہت اچھے ہیں یا ان میں سے اور بھی بہت سارے مل جاتے ہیں تو میں ان دونوں کو بدل بدل کے یوز کرتی ہوں فنجی سائیڈ بھی بدل کے یوز کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک فنجی سائیڈ بار بار دیں گے اس کا کام کبھی کبھی اچھا ریزلٹ نہیں ملتا ساتھ میں آپ کو یہ کرنا ہے پلانٹ کے اوپر فرٹلیزر تب بھی بہت زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ نرساری میں کیا فرٹلیزر دیا ہے یہ ہمیں اکثر پاتا نہیں ہوتا تو جب بھی نرساری سے لائیں اس کو ریپورٹ کرنے سے پہلے آپ تیمی بعد ان کو این پی کے یعنی بیلنس این پی کے جو 19-19-19 آتا ہے اس کا سپری کر سکتے ہیں تو بیلنس این پی کے صرف دو گرام ایک لیٹر پانی میں گھول کے پورے پلانٹ کے اوپر سپری کرنی ہوتی ہے این پی کے جو بیلنس این پی کے آتا ہے بہت ہی اچھا فرٹلیزر ہوتا ہے میں اس کو مٹی میں نہیں دیتی میں پلانٹ کے اوپر سپری کرتی ہوں اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے پلانٹ ہیلدی بنا رہتا ہے اور جب بھی پلانٹ میں کلیا ہو یا فلاورنگ ہو رہی ہو تو ان کو آپ اگر فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو فلاورنگ کے بعد ہی ان کو ریپورٹ کرے اچھا ہوتا ہے اور جب بھی ریپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو کلیا ہیں ان کو توڑ دینا صحیح ہوتا ہے کیونکہ کلیا جب ہوتی ہے پلانٹ میں تو پلانٹ فلاورنگ کرنے میں اس کی جو انرڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتی ہے نئے پلانٹ جب مٹی میں لگاتے ہیں تو وہ سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتی ہے پلانٹ سٹریس میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کلیا جو ہیں ان کو توڑ دیا کیجئے اسے پلانٹ مٹی میں بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی ساتھ جو ہوگا پلانٹ کے گروت سہی ہو جائے گی پلانٹ کے جو نئے شوٹ ہیں بہت جلدی آنے شروع ہو جائیں گے فلاورنگ پلانٹ ہمیشہ سہی کرتا ہے لیکن پلانٹ کو ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ نے پلانٹ کو ریپورٹ کر دیا ہے تو کم سے کم اسے ساتھ سے دس دن تک اس کو شیئر میں رکھیں تو ریپورٹنگ کے لیے میں نے پہلی بھی ویڈیوز شیئر کیا ہے اور ریپورٹنگ کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہوں گے جو مٹی بناتے ہیں مٹی پہلے بنا لینے سے وہ ہوتا ہے جو پلانٹ ہم ریپورٹ کرتے ہیں وہ بہت جلدی اس مٹی میں سیٹ ہو جاتی ہے اور خاد کی وجہ سے پلانٹ کے روٹ خراب نہیں ہوتی کیونکہ خاد جب بھی ہم مٹی کے ساتھ ملاتے ہیں وہ مٹی کو تھوڑا گرم بنا دیتی ہے اور اسے پلانٹ کے روٹ کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کمپوز ملاتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنا پرانا ہے یا نیا ہے اور یہ اگر مٹی کو بہت زیادہ گرم بنا دیتی ہے تو روٹ کو وہ خراب کر دیتی ہے جلا دیتی ہے اس کے وجہ سے پلانٹ کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے تو مٹی پہلے بنا لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کم سے کم 15 ڈیز پہلے مٹی بنا لیجئے ساتھ میں میں یہ کہوں گی مٹی جس مٹی میں لگا ہوا ہے اگر وہ پورس مٹی ہے زینڈی سوائل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر چپ چپی مٹی ہے اور کلی سوائل ہے تو اس کو ضرور ہٹا دیجئے پلانٹ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو باسکٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کاپ کو یا باسکٹ کو نہیں ہٹانا ہے جو ہائیبریڈ ہیسکس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہٹانے سے کیا ہوتا ہے پودے بہت جلدی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ریپورٹنگ کرنے کے لیے جو چپ چپی مٹی ہے ان کو ہٹا دینی ہے اور ان کو ایک بڑے سے وکٹ میں بھگا کر رکھنا ہے کم سے کم آدھی گھنٹے کے لیے فنجی سائٹ تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو چپ چپی مٹی کو ہٹا کر ہی آپ نئے مٹی میں لگائیں اور اس کو جو ہے آپ تب تھوڑا دھیان رکھئے کم سے کم وان ویک کے بعد اس کو پھر سے فنجی سائٹ کا سپیے کر دیجئے پلانٹ کو تو یہ فنگس کا پروبلم نہیں آئے گا اور پلانٹ کو پانی تب بھی ڈالے اگر مٹی سوک گئی ہے تب بھی پلانٹ پہ پانی ڈالے گلی مٹی میں پانی پھر سے نہیں دینا ہوتا تو بہت زیادہ خاد اس میں نہیں دینا ہے بیلنس این پی کے کا سپریے کر سکتے ہیں جیسے 19-19-19 تو پلانٹ کے گروہت اگر دھیرے دھیرے شروع ہو رہی ہے تب بھی پلانٹ پہ پرٹ لیزر دینا سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ریپورٹنگ شاک سے بچانے کے لیے اس کو میگنیشیم سالفیٹ یا ایپسیم سالٹ کا سپریے کر سکتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو ڈالا ہوا ہے ایپسیم سالٹ یعنی میگنیشیم سالفیٹ سے پلانٹ ریپورٹنگ شاک سے بچا ہوا ہوتا ہے اور اس کو صرف ایک گرام یا دو گرام لے سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں گھول کے پورے پلانٹ کے اوپر سپریے کرنا ہے ساتھ میں مٹی میں بھی ڈالنا ہے اور میرے یہ چھوٹی سے جانکرے سے آپ کو اگر تھوڑی سے بھی فائدہ ملتی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے میرے چینل میں آپ کو ایسے ہی انفارمیٹک ویڈیوز ملتے رہیں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے تینکیو